نادمی کراچی سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ماضی کا مشہور فنکار قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے کیا حالات ہیں ان کے جانے کے ہم ندیم شہزاد سے ندیم کیا بتائیں گے اس حوالے سے تاہے رنگ کیسے کیسے اس وقت میرے ساتھ کشیر سنی موجود ہے جو رائٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں میوزیشن ہیں لیرک ہیں اور وہ فنکار ہیں باس صلاحیت فنکار لیکن دردر کی ٹھکنے کھانے پر مجبور ہوگے اس وقت میں اس مقام پر کھڑے جہاں پر اس درک کے نیچے انہوں نے پندرہ سال یہاں گزار رہے ہیں یہی بیٹھ کر انہوں نے اپنے شاگردوں کو تعلیم بھی دیا لیکن ان سے ہم جانتے ہیں کہ زندگی کی یہ دشوار گھڑیاں کیسے گزار رہی ہیں آپ نے کس طرح گزار رہے ہیں کیوں قدردانوں نے آپ کی قدر نہیں کی یا کیا کہتے ہیں آپ مجھے پندرہ سال ہوگے اس درک کے نیچے ایک ہمارے داؤد بھائی دوست ابھی انہوں نے ایک کرخانے میں جگہ دیئے تو میں نے اپنی طرح سے بڑی کوشش کی اس میں جو نا یہاں پاکستان میں ایک جو ہے نا ہمارے ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے میں نے ہر جگہ اپلائی کیا میں خود شاعری کرتا ہوں کمپوزنگ خود کرتا ہوں پھر اس کو باقاعدہ اس میں بچوں سے پڑھواتا ہوں پھر اس کی ویڈیو بھی شوٹ کرتا ہوں اور کافی عرصے سے میں جو ہے نا تیس سال سے شاعری کر رہا ہوں اس میں نظمیں گانے گیت ہم ناتیں کمپلیٹ کوالی تک میں نے چیزیں لکھی اس میں اور بہت سے ناتفارن گلوکاروں نے گانے بھی گائیں مگر یہاں قدر نہیں ہے اس میں جو نا ٹیلنٹ کی اس میں چیز جو ہے میں نے بہت سے ایسی ڈیریکٹر سے ملا یعنی کچھ میں جیسے اور گلوکاروں کو میں سنگروں کو دیکھتا ہوں میرے اندر بھی ایک جنون تھا اب بھی ایسے جنون ہے اس لئے میرے پست نہیں ہوئے مگر زمانے نے رغلا کے رکھ دیا اس میں جو ہے یہ بتائیں جی کہ آپ کی یہ جو جگہ ہے یہ جگہ کے بارے بتائیں یہاں پہلے تخت ہوتا ہے وہ ہوتا تھلہ تھا توڑ دیا دکھائیں جی ذرا کیمرہ میں دکھاتے گئے جی پورا ایک تھلہ ہوتا تھا اس پہ میں نے یہاں پانچ سال گزارے اس طرح مختلف فٹ پاک پہ کسی جگہ تین سال کسی جگہ دو سال آپ کا سمان بھی رہتا ہے اس سے اوپر اس میں ان کا سمان رہا ہے ایک گدڑی کے اندر یہ لال جو ہے ریش پذیر ہے جو کہ زندگی گزارنے کی وہ جگہ نہیں ہے یہ زمانے کی اکربہ پر رہی ہے یہ وہ چمکتی دنیا شو بس کی دنیا ہے جہاں پر بے رخی پر جب دنیا آتی ہے تو ایک لمحے میں بے رخی آ لی جاتی ہے پیر خیر عدیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے نا